اسلام علیکم دوستو میں ہوں حیدر علی اور میرے چینل پہ آپ کو حوش آمدید سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے آج بات کریں گے جو پندرہ مارچ دوہزار اکیس سے نیا قانون نافذ کیا جا رہا ہے جس میں کفیل کا سسٹم ہتم کر دیا جائے گا اس بارے میں وضعات کی گئی ہے کچھ نکات پیش کی گئے ہیں جو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو برائے مہربانی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بحبود کی محسوس کمیٹی کے اشتراک سے آن لائن سمینار منقض کیا گیا جس میں کچھ نکات پر وضعات کی گئی جو نیا کفالہ سسٹم ہے جو پندرہ مارچ دوہزار اکیس سے نافذ کیا جا رہا ہے اور اس نئے قانون میں اہم ترین شک جو ہوگی وہ آپ کا معاہدہ ملازمت ہوگا یعنی کہ آپ کا جو ایگریمنٹ ہوگا جو کمپنی کے ساتھ آپ کرتے ہیں جہاں بھی آپ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں جو آپ ایگریمنٹ کریں گے وہ سب سے ضروری ہوگا وزارت کے سیکرٹلی ستام الحربی نے جلاس سے حطاب کرتے ہوئے یقین دہانی قرائی کے آجر اور اجیر کا بنیادی تعلق معاہدہ ملازمت سے ہوگا جس کی پاسداری دونوں پر لازم ہوگی جبکہ کارکن کو یہ حق ہوگا کہ وہ ابشیر اکاؤنٹ کے ذریعے اپنا ایگزٹ انٹری یا پھر اگر وہ حروج پر جانا چاہتا ہے فائنل ایگزٹ پر جانا چاہتا ہے تو وہ خود لگا سکتا ہے تاہم اس عمل کے لیے کچھ شرائط بھی ہوں گی جو تیع کی جائیں گی فریقین ورک ایگریمنٹ پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے اگر وہ اس کی پابندی نہیں کرتے اگر حلاف ورزی ریکارڈ کی جاتی ہے کمپنی کی طرف سے یا پھر کارکن کی طرف سے تو اس میں آپ کو لیبر کورٹ سے رجوع کرنا ہوگا اگر کمپنی کی طرف سے حلاف ورزی ہے جس کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تھا تو اس میں لیبر کورٹ سے ہی رجوع کرنا ہوگا نئے قانون کے تحت کسی بھی کارکن کو ایک ادارے یا کمپنی سے دوسرے ادارے یا کمپنی میں جانے کی اجازت ہوگی اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ سعودی ہے یا پھر غیر ملکی کارکن ہے کارکن ماہدے کی پاسداری کا پابند ہوگا جبکہ آجر اپنے تحفظات کے حوالے سے کارکن کو اگاہ کرے گا تاکہ انہیں مدنظر رکھتے ہوئے معاہدہ کیا جائے تاہم کسی بھی طور پر آجر کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ سفر کے حوالے سے کارکن کو پابند بنائے اور ایک اور مین بات جو ضروری بات آپ کو بتا تھا چلوں کو جو آپ کا معاہدہ ہوگا وہ ابشر سسٹم کے ذریعے مربوط کر دیا جائے گا ابشر کے ذریعے ہوگا تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کا کمپنی کے ساتھ یا کمپنی کا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ دستاویزات جو متعلقہ ادارے کو پیش کی جائیں گی وہ ابشر میں ہوں گی جو آپ نے معاہدہ کیا تھا وہ تمام ڈیٹیل ہوگی ایسا نظام مربوط کیا جائے گا کہ ابشر کے ذریعے آپ کا معاہدہ ہوگا اس میں آپ کی تمام ڈیٹیل ہوگی کہ آپ کا معاہدہ کب ہوا تھا آپ کا ایگریمنٹ کب ہوا تھا اور کب اس کی لاس ڈیٹا کب ہتم ہو رہا ہے اور کون سی اس میں شرائط تھیں جو رکھی گئی تھیں جب کمپنی نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا جو بھی شرائط انہوں نے رکھی تھی وہ سب اس میں سسٹم میں ہوں گی تو کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوگا کمپنی کی طرف سے یا آپ کی طرف سے تو تمام ڈیٹیل وہ ابشر میں موجود ہوگی تو اگر کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو تمام ڈیٹیل ابشر میں موجود ہوگی اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کمپنی نے مسئلہ کر دیا ہے کمپنی زیادتی کر رہی ہے یا پھر ایگریمنٹ کی حلاف ورزی کر رہی ہے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو لیبر کورٹ سے رجوع کیا جائے گا اور آپ کی تمام ڈیٹیل ابشر میں موجود ہوگی اس کے علاوہ مزید وضاعت کی گئی کہ اگر کارکون کا ایگریمنٹ ہتم ہو جاتا ہے آپ کا جو آپ نے ماہدہ کیا ہے کمپنی کے ساتھ ایک سال کا یا دو سال کا اگر وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے ہتم ہو جاتا ہے تو ایگریمنٹ کی مدد ہتم ہونے کے بعد اگر آپ حروج نہائی پر جانا چاہیں یا پھر حروج عوضہ حاصل کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اور کارکون اس امر کا پابند بھی ہوگا کہ اگر اس سے مقررہ مدد کے دوران کسی دوسرے ادارے یا کمپنی میں ملازمت نہیں ملے تو وہ مملکت سے باہر بھی جا سکتا ہے سعودی عرب سے باہر جانا چاہے یا پھر ویزہ ہتم کرنا چاہے تو وہ جا سکتا ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی اس کے علاوہ جو مین سوال ہے جو پوچھا گیا وزارت فرادی قوت سے کہ جو فیس ہے اکامہ کی سالانہ وہ کیسے لی جائے گی اس کی پیمنٹ کیسے ہوگی اس بارے میں جو انہوں نے وزاعت کی ان کا یہ کہنا تھا کہ اکامہ فیس سالانہ کی بجائے ہو سکتا ہے منتھ لی کر دی جائے آپ کو ہر منتھ کے حساب سے پیمنٹ کرنی ہو جو اکامہ کی فیس ہے لیکن اس بارے میں گور کیا جا رہا ہے اس نکتے پر گور کیا جا رہا ہے اس میں کنفرم نہیں ہے ہو سکتا ہے اس پر عمل درامت ہو ہو سکتا ہے نہ ہو کنفرم نہیں کہا گیا کہ فیس منتھ لی ہو جائے گی اور آپ کو فیس منتھ لی دینی ہوگی سالانہ سسٹم ہتم ہو جائے گا مزید تفصیلات جب بھی آئیں گی میں آپ کو اگاہ کر دوں گا انشاءاللہ بہت سے نکات پر گور کیا جا رہا ہے جو بھی تفصیلات آئیں گی میں انشاءاللہ آپ کو اگاہ کر دوں گا امید ہے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں اللہ تعالیٰ سب پر دیسی بھائیوں کو